بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان پر سختیاں اب اور بڑھائی جائیں گی نئے کیسز بنائے جائیں گے کیونکہ عمران خان جھک نہیں رہے ٹوٹ نہیں رہے باز نہیں آ رہے بات نہیں مان رہے اور نظام اب چاہ رہا ہے کہ ہر صورت میں عمران خان کو کسی طرح سے توڑا جا سکے کیونکہ اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا آئینی ترمیم جو لائی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اب ہر اخلاقیات آئین قانون ان کو پامال کیا جا رہا ہے اور اب تک چار پانچ لوگ ہیں جن کا کہا جا رہا جی لا پتہ ہیں تحریک انصاف کے ایم این ایز اب ان کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے گی وہی جو ہم نے پہلے سندھا اس میں دیکھا وہی کھیل لا پتہ کر دو اغوا کر دو کچھ بھی کر لو اور ووٹ اپنی طرف ڈلوالو اس سے جناب ملک چل جائے گا اس سے ہم جنشری کو قابو کر لیں گے یہاں تک کہا جا رہا ہے یہ چاہتی ہے کہ ان کے پاس اختیار آ جائے کہ پہلے پانچ سینئر موس ججز میں سے پہلے پانچ کیونکہ جہاں ان کو اپنا ملازم غلام ملے گا وہ وہاں تک لے جائیں گے وہ پانچ میں مل جائے وہ دس میں مل جائے تو لہٰذا پانچ کی بات ہو رہی ہے اور یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جس شخص کو لائے جائے گا بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فرشتہ لگیں گے اس قوم کو اتنا وہ آدمی گرا ہوا ہوگا وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے سے کام کرے گا ظاہر ہے وہ اشورنس پر لائے جائے گا کہ آپ بھول جائیں گے پاکستان میں کہ جی بدترین چیف جسٹس قاند رہا قاضی فائزہ سب کو لوگ بھول جائیں گے کہ جو بھی ان کے پر تنقید ہوتی ہے انہوں نے جو فیصلے کیے یہ بات ہو رہی ہے اب انتاز لگی ہے ایسا شخص لانا چاہ رہی ہے حکومت ایسا غلام کہ وہ حرکتیں کرے وہ کام کرے کہ تاریخ رقم ہو جائے کہ جناب اس حد تک تو کوئی بھی نہیں گیا یہ اب سوچا جا رہا ہے اسی کے لئے آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اور وہ بات جو منان فضل رمان صاحب نے کی تھی کہ دیکھئے گا چلیں سینئر موسٹ تو پھر نہیں نا ایکسٹینشن نہیں ہو جائے لیکن سینئر موسٹ نہیں دیکھیں قابل کون ہے تو ایسا قابل لائے جائے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ جی اوہو یہ کیا ہو گیا بہرحالی ابھی تک پلانز ہیں ابھی کافی رستے میں رکاوٹے بھی ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ تو عمران خان ہے جو پیچھے نہیں ہٹ رہے اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا علی زفر نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ این او سی ملے نہ ملے رکاوٹے ہو پکڑ دکڑ ہو اب ہمیں بھادری دکھانی ہوگی ہم نہیں ڈرتے اور اسی طرح اب جب سے سلمان قرآجہ صاحب سیکرٹی جنرل بنے ہیں وہ تو جناب سیدھی سیدھی سنا رہے ہیں ابھی دیکھئے انہوں نے جج ہمائیو دلاور کے بارے میں کیا بات کی ہے آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمائیو دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جالی مقدمے میں دی اور ایک انتہائی بانڈے دریقے سے سزا دی جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربو ربے کی عراضی اس کے نام کی گئی ہے کہہ رہے ہیں کہ جس نے امران خان صاحب نے سزا دی اور سزا ختم ہو گئی کیونکہ غلط طریقے سے دی گئی تھی اس کو اربو ربے کی عراضی دی گئی ہے اور بھنڈے طریقے سے یہ جناب سلمان قرآجہ صاحب نے انکشاف کیا ہے اچھا امران خان صاحب نے کہا ہے اہم پیغام ہے کہ یہ لہور جلسہ ہر صورت میں کریں گے چاہے اینو سی ہو یا نہ ہو بہت ہو گیا برداشت بہت ہو گئی طاقت کا استعمال ہمارے خلاف وقت آ گیا ہے سب بھادر بن جائیں سینیٹر علی زفر علی زفر جیسے آدمی بھی یہ باتیں کر رہا ہے اچھا امران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے جیل کے اندر وہ دیکھئے کتنی سخت ہے وہ کہتے ہیں کہ علی من گھنڈاپور نے افغانستان کے ساتھ براہراز مذاکرات کے جو بیان دیا ہے کی بات کی ہے تو ان کو تو انہیں علی من گھنڈاپور کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ خدا کے واسطے جا کر افغانستان سے بات کرو بات چیز کے بغیر دشتگردی ختم نہیں ہو سکتی علی من گھنڈاپور کے موقف کی حمایت کرتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے امران خان یعنی جس پر وہ کہہ رہے ہیں جی وفاق پر حملہ ہو گیا علی من گھنڈاپور نے وہ کچھ کر دیا کہ اب گورنر راج لگایا جائے گورنر راج لگایا جائے تو اب ابھی تک تو ظاہر ہے کہ حکومت کو اندازہ ہے گورنر راج لگا کر یہ جائیں گے کہاں تو اگر لگا دیں تو پھر آپ دیکھیں گا کیا ہوتا ہے تو ابھی تک تو نہیں لگا رہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ علی من گھنڈاپور کو اس لیے تنقید کر نشانہ بنایا جارہا تھا امران خان اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ پیچھے نہیں آٹ رہے وہاں سے اور اعلان کر رہے خطرناک کہ جی نہ ملے نو سی ہم نے لاہور جانا ہے اور وہاں پر جلسہ ہر صورت کرنا ہے ہمارے پانچ ایمینس کو لاپتہ کر دیا گیا ہے رابطہ نہیں ہو رہا بریسٹر گوہر یہ چیرمن تحریک انصاف ہیں کہہ رہے ہیں جی پانچ ایمینس لاپتہ ہیں اب کچھ کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا اور اس کے بعد ظاہر ان پر بڑی تنقید بھی ہوگی کچھ پانچ نام جو گردش کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا جو نام ابھی تک یہ پانچ ایمینس کے سامنے آ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے خیبر پختونخواہ میں گورنر آج لگانے کے حالات نہیں لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا گورنر اس قابل ہے کہ پورے صوبے کو چلا سکے ملانا فضل الرحمان اس میں اشارہ ہے کہ دیکھیں حالات تو نہیں ہے لیکن کیا ہمارا گورنر ایسا ہے جو پورے صوبے کو چلا سکے مطلب یہ کہ کوئی اور گورنر آجائے یعنی جے ایو آئے کا گورنر آجائے تو وہ شاید چلا لے تو ابھی تو گورنر ایسا نہیں ہے جو خیاب پختونخواہ کو چلا سکے اس میں اشارہ نظر آ رہا ہے سپیکر قومی صلی اللہ نے پارلمنٹ لوجز کو سب جل قرار دینے کی منظوری دے دی اور جتنے پارلمنٹیرینز تھے تحریک انصاف کے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اب ان کو وہیں پر پارلمنٹ لوجز میں رکھا جائے گا اور اس کو سب جل قرار دے دیا جائے گا کہ یہاں رہیں گے جب تک کیسز ان کے آگے ختم نہیں ہو جاتے گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا مجوزہ آئینی ترمیم کے بارے میں بتائیں جسٹس منیب اختر کا سوال جوڈیشنل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں اٹرنیجلل منصور عثمان آوان کا جواب اٹرنیجلل کے جواب کے بعد جسٹس منیب اختر اجلاس سے چلے گئے یہ جناب اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ آخر منیب اختر صاحب جسٹس منیب اختر جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس سے بائیک آٹ کر کے گئے کیوں تھے اس کے ساتھ جناب آپ اندازہ لگائیے کہ اب ہو کہہ رہا ہے ذرا سکیم چیک کریں یعنی جب یہ حالات لکھے جائیں گے کہ ملک کس طرح سے تباہی کی طرف جا رہا تھا کیا کچھ ہوا یہاں پر اور کس طرح اندھیرے میں چلے گئے تو یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ وہاں پر میڈیا مالکان نے کیا کردار ادا کیا تھا خبر ہے کہ تمام ٹی وی چینلز کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ پی ٹی آئے بیٹ رپورٹرز کا پی ٹی آئے رہنماؤں کے سامنے احتجاج کو بھرکور کبرج دی جائے شام کو ایک آدھ پروگرام بھی آپ کو کوئی سیشو پر نظر آئے گا سب کچھ کرنے کے باوجود جب بات نہ بنیں تو اب اس طرح کے بھونڈے ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں اور برقسمتی سے ہمارے کچھ دوست اس سارے معاملے میں استعمال ہو رہے ہیں زبیر علی خان کہہ رہے ہیں صافی کہہ رہے ہیں اس لئے رزوان غلزہی کہتے ہیں سلمان اکن راجہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ملک میں بہن بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے صافی جن کی ذمہ داری ہے کہ انسانی حقوقی پامالیوں کو جاگر کریں انہوں نے سلمان اکن راجہ کے سامنے سے مائک ہٹا دیے چینلز نے احتجاج کی بھرپور کوریج کی جس معاملے پر احتجاج تھا اس پر چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے پریس گیلری میں جا کر صافیوں سے معافی مانگی عمران خان نے جیل سے علی من گنڈا پور کے بیان کی مضمت کی لیکن صافیوں کا احتجاج اور بائیک آٹ تاہل جاری تاریخ میں پہلی بار صافتی تنظیمیں اپوزیشن جماعت کو بھرپور ٹاف ٹائم دے رہی ہیں ہر ایک کو تو قابو کرنا ہے اب صافتی تنظیمیں کیا اور چینل مالک آنز کیا یہ تک تو چیف جسس نے کہہ دیا آپ ایسے رپورٹر کو ہٹاتے کیوں نہیں ہیں جو اس طرح رپورٹنگ کر دیتے ہیں ہمارے بارے میں آ کر جو نام سامنے آرہے ہیں جی لاپتہ ہمیں والے ایمین ایس کے مختلف نام گردش کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ انہی ناموں کو کہہ رہے ہیں کہ یہی ہیں ان میں ریاض فتیانہ ہیں مبارک زیب ہیں ساد اللہ بلوچ امیر سلطان محبوب سلطان یہ پانچ نام لیے جا رہے ہیں جو لاپتہ ہوئے ہیں اور یہ اب ہیں تو تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ لیکن ووٹ دے دیں گے یہ اب نونلی کو پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی کو مل کر ووٹ دے دیں گے اور اس طرح آئینی ترمیم لائی جائے گی اور کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح سے جو آخری یہ کیل ہے یہاں پر ٹھوک دیا جائے آئین اور جمہوریت اور قانون اور جناب یہ انسانی حقوق سب میں اور اس کے بعد پھر ایسا فستائیت اور جبر کا دور ہو کہ کیا بات لیکن یہی چیزیں ہیں جب اس حد تک جائیں گے آپ دیکھ لیجئے بنگلہ دش میں ہی وہاں تھا سینہ واجد میں جو کچھ ہیا تھے بلکل اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تو کرتے 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 حالات اسی طرف چلے جائیں گے اور پھر دیکھیں گے اوہو یہ کیا ہو گیا سمجھ نہیں ہے اچانک وہ ایک نوجوان کے ساتھ تشدد ہوا تھا اور پھر بس کرتے کرتے آپ دیکھئے حالات کہاں سے کہاں چلے گئے ایکس اکاؤنٹ پوسٹ پر عمران خان کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج اور فائی کی ٹیم کو اور کوئی کام نہیں ہے صرف اسی لیے دوڑ رہے ہیں اس لیے بھی تفتیش کرنے پہنچ گئے ہیں کہ جیل میں ہے تو پوسٹ ہو رہی ہیں جیل میں ہے عمران خان کا بہر پیغام آ رہا ہے چھوڑنا نہیں عمران خان کو تو ذہنی طور پر اس کو مسلسل ٹورچے پر رکھنا ہے لیکن اتنا کچھ کر لیا اس طرح کی تفتیش اس طرح جیل میں ٹرائل آج تک کسی پارٹی کے سربراہ کے نہیں ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہی خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ بات کرتا ہے کیونکہ وہ بتا دیتا ہے باقی تو ان کے لیے بڑی مہجیں تھیں لیکن وہ مسلسل جیل سے بھی پیغام دے دے کر ان سب پر بھاری ہے اس سارے نظام پر بھاری ہے اور صرف وہ واحد شخص ہے جو اس پورے نظام کے خلاف کھڑا ہے اور ڈٹا ہوا ہے اور اس لئے سے ساری تکلیف ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا ورنہ تو سب کچھ ہم نے ہینڈل کر لیا ہوا تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ